تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگ اپنے لاکڈ پیس بک اکاؤنڈ کو انلاک کریں ویڈاوٹ آئی ڈی کارڈ آئی ڈی کارڈ کے بغیر کس طرح آپ لوگ اپنے پیس بک لاکڈ اکاؤنڈ کو انلاک کریں تو اس کے لئے کرنا کیا ہے وہ سب کچھ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آجائے اگر آپ نے اس ویڈیو کو درمیان میں سکپ کر دیا تو پھر مجھے کمنٹس میں نہ بتائے کہ میرا ایکاؤنڈ انلاک نہیں ہو یا آپ کے ویڈیو پیک ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آجائیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیبیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے آنے والی اس طرح سای ویڈیو سب سے پہلے ملیں گے تو چلو ویڈیو کو کرتے ہی سٹار تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنے خروم براؤزر کو اوپن کریں تو میں نے ادھر اپنا خروم براؤزر بھی اوپن کر دیا اس کے بعد آپ لوگ ادھر سرچ کریں m.facebook.com میں نے بھی m.facebook.com کو سرچ کر دیا ادھر اپنا لائکڈ اکاؤن کو ابھی لائکن کریں تو میں نے لائکڈ اکاؤن کا ایمیل اور پاسورڈ اینٹر کر دیا اس کے بعد نیچے میں نے لائکن پر کلک کر دیا تو میں ابھی اس کو خروم براؤزر کے ساتھ لائکن کروں گا یہ دیکھو خروم براؤزر پر میں نے کلک کر دیا اس کے بعد کرنا کیا ہے یہ دیکھو موہن کمار تو ایدھر ایسا کوئی اپشن نہیں ہے جس سے ہم اس اکاؤن کو انلاک کریں اگر ہم get started پر کلک کریں تو ایدھر get a code by phone number یا get a code by email کا اپشن موجود نہیں ہے تو اس لئے اوپر help کا اپشن ہے اس پر کلک کر کے اس اکاؤن کو ایدھر سے لائک آؤٹ کریں تو میں نے اس اکاؤن کو ایدھر سے لائک آؤٹ کر دیا تو جیسا کیا آپ لوگ اس اکاؤن کو لائک آؤٹ کریں تو اس کے بعد کرنا کیا ہے تو اوپر m.facebook.com کے جگہ آپ لوگ ایدھر انٹر کریں web.facebook.com اور اس کے بعد اپنے Chrome browser کو desktop side میں convert کریں تو یہ دیکھو میں نے اس کو desktop side میں convert کر دیا ابھی میں آپ لوگوں کو دوبارہ دکھاؤں گا یہ دیکھو یہ desktop side میں میں نے convert کر دیا اوپر میں نے web.facebook.com کو سرچ کر دیا اس کے بعد میں اس کو توڑا سا زوم کرتا ہوں تو نیچے ہے help ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ابھی ایسا کریں جیسا میں نے کر دیا پہلے آپ نے mobile کو desktop side میں convert کر کے اوپر web.facebook.com کو سرچ کریں تو ایدھر نیچے ہے help تو آپ لوگ simply help پر کلک کریں ادھر اس کو chrome browser کے ساتھ open کریں جیسے کہ آپ لوگ اس کو help پر click کریں تو پھر نیچے آ جائیں ابھی میں آپ لوگوں کو ادھر دکھاؤں گا term and fallacies تو یہ دیکھو term and fallacies پر آپ لوگ click کریں جیسے کہ میں نے اس پر click کر دیا تو اس کے بعد میں اپنا chrome browser کو دوبارہ desktop site سے remove کروں گا ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہ دیکھو 3.1 option پر میں نے click کر دیا یہ ہے desktop site تو میں اس کو untick کروں گا تو دیکھو میں نے اس کو untick کر دیا اس کے بعد آپ لوگوں کو کرنا کیا نیچے آ جائیں اور بھی آ جائیں اپنے mobile کو scroll down کریں اور ادھر دیکھیں نیچے ہے cwo kies یہ دیکھو اس پر آپ لوگ click کریں جیسے کہ میں نے اس پر click کر دیا تو اس کے بعد کچھ اس طرح center پر آپ کی mobile کے screen پر آ جائے گا اس کو آپ بھی chrome browser کے ساتھ یہ بھی open کریں اس کے بعد نیچے آ جائیں بلکہ last میں scroll down کریں آخر تک آپ جائیں تو میں ابھی آخر تک اس کو scroll down کروں گا تو آپ دیکھو اس کو جیسا میں نے کر دے ہوئے سے آپ بھی کریں تو جیسے کہ آپ لوگ اس کو پورا کرے تو آپ لوگ اس کے بعد آخر میں پائر پارکس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیسرے نمبر پر موجود ہیں تو آپ لوگ پائر پارکس پر click کریں یہ ایک browser ہے ، بلکل ! وہ پر click کرنا ہے تو میں نے اس پر click کردیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگاں کرنا کیا قرارہ پر آپ کو download کرنا ایک دائنوڈ مخوابر ہے تو میں نے limitations پر click کر دیا جیسے کہ آپ لوگ اس پر کلک کر رہے تو ادھر نیچے ہے گوگل پلی سٹور تو آپ لوگ گوگل پلی سٹور پر کلک کر کے آپ کا پلی سٹور ادھر اوپن ہو جائے گا یہ دیکھو میرا پلی سٹور ادھر سے اوپن ہو گیا اس کے بعد کرنا کیا ہے اس کو داؤن لوڈ کرنا ادھر سے تو میرے پاس پہلے سے داؤن لوڈ ہے میں سیمپل ادھر اوپن پر کلک کروں گا آپ اس کو پہلے انسٹرال کریں پھر open پر click کر کے یہ دیکھو میں نے open پر click کر دیا جیسے کہ آپ لوگ open پر click کریں تو نیچے search کا آئیکن ہے یہ دیکھو search or enter address تو آپ لوگ search or enter address پر click کریں جیسے کہ میں نے اس پر click کر دیتی در آپ لوگوں کو search کرنا ہے report میں آپ لوگوں کو screen پر بھی آپ کو یہ نظر آ جائے گا یہ دیکھو report an issue with replying your account ایسا آپ لوگ بھی search کریں report an issue with replying your account جیسے کہ آپ لوگ اس پر click اس کو search کریں تو اس کے بعد پہلے نمبر پر جو link ہے تو آپ لوگوں کو simply پہلے نمبر والی link پر click کرنا ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے mobile کے screen پر یہ دیکھو report an issue with replying your account facebook تو آپ لوگ پہلے نمبر link پر click کریں تو میں ابھی پہلے نمبر link پر click کروں گا اور اس کے بعد جو آگے process ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو وہ link open ہو یا یہ دیکھو ابھی یہ اردو میں ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا ڈالنا ہے اگر آپ کا انگلیش میں ہے تو پھر ٹھیک ہے اوپر پہلے نمبر پر ہے آپ کا ایمیل تو آپ لوگ ایسا اپنا facebook account کا ایمیل کو ادھر add کریں اس کے بعد نیچے ہے mobile carrier تو اپنے mobile کے name کو ایدھر add کریں تو میرا پاس ویو ہے میں نے اس کو ویو انٹر کر دیا اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے پون نمبر تو آپ لوگوں کو اپنا پون نمبر انٹر کرنا ہے جو آپ کے لاغڈ ریکاونڈ میں add تھا تو میں نے اس پون نمبر کو ایدھر add کر دیا اس کے بعد نیچے ہے ملک مطلب country تو country میں آپ لوگ اپنا country کے name کو add کریں تو میں نے انڈیا کو add کر دیا کیونکہ یہ account جس بندے کا ہے وہ انڈیا سے ہے اس کے بعد آخر میں ہے خرابی کا message تو آپ ادھر adder پر click کر کے نیچے ہے دیگر اور دو میں دیگر ہے اور انگلیش میں adder ہے اس کے بعد نیچے additional information additional information میں آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے آخر میں یہ اس ویڈو کے description موجود ہے تو میں اس کو simple ادھر paste کروں گا اور اس ویڈو میں اس ویڈو کے description میں یہ موجود ہے وہ آپ وہاں پر click کر کے اس کو description سے copy کر کے ادھر آپ لوگ اس کو paste کریں دیکھو my personal account was locked and after locking there is no option there is no option information with komparam id also submitted my government issue card so how only i request to you please unlock my account پھر اس کے بعد نیچے my account name my account phone number my account email my account date of birth اس کو آپ لوگ ادھر اس کے ساتھ enter کر کے نیچے thanks facebook team تو اس کو thanks facebook team بھی اس کے آخر میں جیسا کہ آپ لوگ اس process کو complete کرے تو اس کے بعد آخر میں ہے send ابھی ادھر بیجے اوردو میں ہے تو آپ لوگ simply بیجے یا send پر click کریں تو جیسا کہ آپ لوگ send پر click کریں تو پھر یہ اسی ہی وقت send ہو جائے گا اور send ہونے کے بعد آپ لوگوں کو تقریباً چوبیس گھنٹے ویٹ کرنا ہے اور چوبیس گھنٹے بعد آپ لوگ دوبارہ کروم براوزر کو open کر کے اپنے ایک آنڈ کو لگن کریں پھر get starter پر click کریں تو وہاں get a code by pull number یا get a code by email کا option آ جائے گا تو اسی طریقے سے آپ اپنے ایک آنڈ کو سو پرسنٹ unlock کرتے ہیں میں نے بھی unlock کیا ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر آپ لوگ اپنے ایک آنڈ کو بار بار لگن مت کریں اگر آپ نے اس کو بار بار لگن کر دیا تو پھر get a code by email یا get a code by pull number کا option نہیں آئے جائے گا تو یہ بالکل ریل ٹریک ہے سو پرسنٹ کام کرتا ہے اس کو پالو کر کے اپنے ایک آنڈ کو unlock کریں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب موسیقی